ڈالرائیزیشن ہوئی لوگوں نے ہورڈنگ کری لوگ بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اپنی چیزیں بیچ کے انہوں نے ڈالر لیا پھر ہمارے ہاں ایڈمسٹریٹیو میجرد نہیں ہوئے ہم نے افغانستان سے کوئلہ لینا شروع کیا ان کو روپے دیئے ان سے کہا تم ڈالر خریدتے رہو تو یہ تو ساری چیزیں حقیقی معاملات تو نہیں ہیں نا سر یہ حقیقی معاملات یہ نا اگر کنٹری کا ڈیفالٹ رسٹ بڑھ جاتا ہے تو لوگ اپنے آپ کو ہیچ تو کریں گے نا اگر آپ کی ساری ویلت روپے میں پڑی ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا خاصتہ روپےہ ٹوٹ جائے گا تو آپ تھوڑی سی ویلت ہیچ کر لیتے ہیں اور ڈالر میں کر لیتے ہیں تو یہ ڈالر کی حقیقی ڈیمانڈ یہ نا آپ نے اگر اس کو ڈالر کو نیچے لانا ہے تو وہ عوامل کم کیجئے وہ جو ایکشنل کاؤز ہے اوریجن کہ اگر ہمارا مثال کے طور پر اس وقت آٹھ دس بلین کا ریزر ہو جاتا ہے اگر ہم تھوڑے سے کمفٹبل ہو جاتے ہیں اگر مثال کے طور پر یہ اس رسٹکشنز ہماری پورٹ پہ ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں تو کہ اگوان ٹرانزٹ سے گوڈز کم آئیں گے تو وہ ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی تنگز بہتر ہو جائیں گی مطلب لیکن اس کے اندر آپ تھوڑا سا وقت لگے گا انشاءاللہ لیکن یہ ہو سکتا ہے اچھا یہ کیا ہوگا ابھی تو ہمارا سٹک اپ جو معاملہ ہے کوئی چار بلین کی ہمارا جو ہے وہ ایمپورٹس پسی بھی سٹک ہے ہمارے ایل سی پسی بھی ہیں ہم نے دو بلین کی ریپیٹریشن نہیں کی ہے جو ڈیوڈین کی انٹرنیشنل کپنیز نے جو کرنی ہے ایمن سیز نے اس کے علاوہ ہم نے ائر لائنز کی ہمارے جو ہیں وہ کافی بڑا ڈیفالٹ ہو گیا ہے ہم نے اپنی فورن ائر لائنز کو نہیں کیا بڑا کرٹیکل معاملہ ہے وہ بلتے ہیں بھائی ہم بند کر دیں گے یہ سارا بھی تو ہمیں نکالنا ہے اس کے لئے تو ہمارے پاس ابھی سالے تین ملین ڈالر ہے یہ کیسے ہم اس کو شور اپ کریں گے اور جو ایکسٹرنل لائیبلٹیز ہیں دینی 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 سر سب چیزیں دینی ہے اور سب چیزیں دیں گے اگر مثال کے طور پر ائر لائن کے تین سو ڈالر ملین ڈالر نکلتے ہیں تو آپ تیس چالیس ملین ان کو دے سکتے ہیں کہ اب ہم جیسے جیسے آتا رہے گا وہ دیتے رہیں گے جب ان کو یہ لگے گا کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے ر دیپوزٹ آ رہا ہے پاکستان دوسرے بینکوں سے بات کر رہا ہے چین کے بینکوں سے بات کر رہا ہے جب ان کو یہ لگے گا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کام کر رہا ہے تو ان کو بھی اپنے پیسوں پر ڈر نہیں لگے گا تو پھر ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے پینک کی سیچویشن ختم ہو جائے گی میرے خیال جیسے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہوگا بالکل مہنگائی ہوگی اس کے نتیجے میں لیکن جو پینک ہے مارکٹ میں وہ اس پہ قاب ہوا جائے گا اچھا اور جو ہمیں اپنی لائیبلیٹیز کے لیے باروئنگ بھی کرنی ہے نا کمیشنل باروئنگ بھی کرنی ہے ہمارا جو ریٹنگ ہے وہ بہت ڈپ کر گئی ہے دنیا میں ہائی انٹرس ریٹ ریجیم ہے وہ ہم نے چلے پچھلے زمانے میں سات آٹھ پرسنٹ پہ لے لیا تھا یہ کتنی ٹف کال ہوگی ہماری کیونکہ اس پہ بھی ہماری آوازیں آتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں جو ابھی ہمارے اپنے بارنڈز اورنیڈی باروڈ ہے وہ بھی ہم پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے سر اس وقت بارنڈ مارکٹ تو میرے خیال سے بہت ہی مشکل ہے کیونکہ پاکستانی بارنڈ ساتھ شاید چوبیس کا جو بارنڈ ہے دوہدار چوبیس میں جو بارنڈ ان کیش کرنا ہے وہ بھی شاید پینسٹ پیسے کا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ کا تو اس وقت نیا بارنڈ بیچنا تو میرے خیال سے ممکن نہیں ہے اسی لیے آئی ایم ایف جو لینڈر آف لاس ریزورٹ ہے ادھر سے آپ پیسے لیں گے فرین انفلونس استعمال کر کے کہ آپ ہم کو پیسے دیں کچھ کہیں پہ آپ کچھ لائن سیکیور کریں گے اپنی ریمیٹن سیکیور کر سکتے ہیں دیگر چیزیں آپ سیکیور کر سکتے ہیں فیچر کی سٹریمز کو تو اس سے پھر آپ کچھ پیسے لیں گے لیکن اس کے باوجود ہے کام تو نہیں چلے گا تمام ماہرین یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل آپ کو اپنے ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کے لیے جانا ہوگا آپ کو اپنے لیڈرز کے پاس جانا ہوگا ان کے سامنے ہاتھ کھڑے کرن ہوں گے یا یہ کہ ایک پروفیشنل طریقے سے کسی بینکر کو ہائر کریں بینک کو ہائر کریں جو کہ پروفیشنل طریقے سے جائے ان سے بات کریں خاموشی سے سکون سے کوئی شور اس کا زیادہ نہ ہو پھر آپ اس سے جا کے ان سے کہیں پھر ساؤتھ کوریا نے کیا تھا اور ممالک نے کیا یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے جس کا اردو میں مطلب تو یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے مگر پھر بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کے بغیر بچت ہے سب میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس راستے پہ ابھی نہیں جانا چاہیے پہلے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیں اس کے بعد دیکھیں ہماری عادی سے زیادہ جو چالیس پیصد ہماری جو ڈیٹ ہے وہ ملٹائی لیٹرل ڈیٹ ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک وغیرہ سے وہ کرتے نہیں ہیں لینکوسی ایٹ تو وہ چالیس پیصد ہو گئے دس پیصد آپ کو پیسے سعودی عرب یو اے ای اور چین نے ڈیپاؤزٹ دی ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے آپ کے کمرشل بار باروئنگ بہت کم ہے اور آپ کی یورپ بارنگ کی باروئنگ بہت کم ہے تو وہ بھی وہی ہو سکتی ہے اس سے بہتر ہی ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کے فلڈز آئے ہیں تو یورپین یونین کے اندر بھی آپ کے پاس تھوڑی سی پاکستان کے لئے سافٹ کارنر ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ فلڈز میں ہمارا قصور نہیں تھا جو کلائمٹ چینج کی وجہ سے چین کے اندر بھی ہے اس وقت آپ کو پیرس کلپ کو ون پوائنٹ ون بلین دینے تھے اس فسکلیر میں چین کو نو سو ملین دینے تھ زیادہ آسان یہ ہوگا کہ آپ پیرس کلپ کے بڑے ممالک سے پانچ سو یا ایک بلین کا اور مزید قرض لے لیں چین سے ایک بلین کی قرض لے لیں ان کے پیسے ان کو واپس کر دیں تو ہم ری سکیجلنگ میں بھی نہیں جانا پڑے گا ری سکیجلنگ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مثال کے طور پر دیکھیں چین نے پاکستان کو تو بیس بلین دیے ہوئے ہیں سی پیک ویرہ کے لون لیکن دنیا بھر میں تو تین سو بلین دیے ہوئے ہیں اور وہ بھی غریب ملکوں کو دیے ہوئے ہیں ا تو افریقہ کے کون بارہ پندرہ ملکوں کو روک سکتا ہے ہاتھ کھڑے کرنے سے